آج جمعیرات کا دن ہے نومبر کی چودہ اور ربیل اول کی سولہ تاریخ ہے السلام علیکم پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بولٹن آج کا اہم موضوع ہے شیخ رشید کے رحام خان پر الزامات جھوٹے ثابت دنیا ٹی وی نے بھاری جرمانہ ادا کر دیا یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بولٹن میں حکومت سابق وزیراعظم نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کے لیے رضا مند مگر کڑی شرائط پر وفاقی وزیر قانون اور انصاف فروغ نسیم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے بھاری زمانت سے مشروع اجازت دینے کو تیار ہے پاکستان کی معیشت سنبھل گئی وزیراعظم عمران خان کا اعلان اب لوگوں کو نوکریاں دیں گے پاکستان مصر مائکاری میں اضافے کے امکانات پر وزیراعظم پر امید جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا احتجاج اگلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمن نے پلین بی کے تحت تمام شروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا سعودی عرب کی تیل برامت کرنے والی سب سے بڑی کمپنی نے ایک خاتون کو سنگرپور آفیس کا سربراہ نامزد کیا ہے آرام کو تیل برامت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے مروال خزیم کسی سعودی کمپنی میں اتنے اونچے اہدے پر پہنچنے والی سب سے پہلی خاتون ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ کی جانب سے برطانوی عدالت میں دائر حد کے عزت کے کیس میں دنیا ٹی وی چینل نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے خلیص ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں رحام خان کے وقیل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا ٹی وی نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ رحام خان کو مو مانگا جرمانہ ادا کرنے پر بھی رضا مندی ظاہر کی یاد رہے کہ گزشتہ سال جون میں دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر شیخ رشید نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ پر سنجیدہ اور بے بنیاد الزامات آئید کیے تھے شیخ رشید نے کہا تھا کہ رحام خان نے اپنی سوانے عمری لکھنے کے لیے عمران خان کے سیاسی حریف شہباز شریف سے بھاری رقم وصول کی ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بز کے روز لندن میں ہائی کورٹ کے جج کو بتایا گیا ہے کہ دنیا ٹی وی نے رحام خان سے معافی مانگ لی ہے اور جرمانہ بھی ادا کر دیا ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلٹن کرنٹ فیس ڈائجسٹ کے ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ دیجئے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا ریس آپ کی سہولت کے لیے دسکرپشن باکس میں موجود ہیں